دس برادرانہ تعلقات ہیں لیکن ایسا کیا ہوا دو ارب ڈالر کا جو پیسے ہیں قرض ہے وہ واپس مانگ رہے ہیں سیچویشن میں زائرہ پریشانی تو ہے ہی واسپ گائز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر واپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو سیدھا ایک منٹ اسکپ کر کے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور سیدھے ویڈیو کے مین بھاگ پر پہنچ سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں پاکستانی میڈیا بات کر رہا ہے سعودی اریویہ کو جو اسے لون چکانا ہے ٹوٹل لون تھا تھری بلین ڈالر کا اب اسے اور دو بلین ڈالر اور دینا ہے آپ کو یاد ہوگا ون بلین ڈالر سعودی اریویہ نے کچھ دن پہلے مانگا تھا اور پاکستان نے چائنہ سے لے کر یہ لون باپس کر دیا تھا اب اسے ٹو بلین ڈالر کا لون اور چکانا ہے تو پاکستان میں حل چل مچی ہے کہ اس گمبیر پرستی میں مطلب اس بھکماری کے ماحول میں کہا سے دو بلین ڈالر لائے اور کیسے چکائیں تو چلی دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو پر بات کریں گے آپ سے ریکویسٹ ہے پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں وہ فوڈ پر خرچ ہوتا ہے اس کی آمدنی میں سیونٹین پرسنٹ آن ایوریج کا اضافہ تو نہیں ہوا غریب کا لیکن مہنگائی نے سیونٹین پرسنٹ رہی ہے جس کی وجہ سے غریب بہت زیادہ متاثر ہوا ہے تو یہ حقیقت ہے جتنا ہم جلدی اس کو تسلیم کر لیں اتنا ہی حکومت وقت کے لیے بھی ہے پاکستان صاحب یہ جو ڈالر دیچی آرہا ہے ڈالر کے مقابلے میں روپیہ جو ہے مستاکم ہو رہا ہے غالباً ایک سو اٹھاون کا ہو چکا ہے ڈالر یہ پوزیٹیو انڈیکیشن یہ جو ہے یہ ہماری اپنی پالیسز کی وجہ سے ہے ہم درست سمت میں چل رہے ہیں پیچھے کہانی کچھ اور ہے میڈم دیکھیں یہ ڈالر جو ہے اگر روپیہ ڈالر کے مقابلے میں درہا سٹرونگ ہوا ہے تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے یہ ذہن میں رکھ لیں یہ دنیا میں ڈالر انڈر پریشر آیا ہوا ہے جتنے بھی انٹرنیشنل کرنسیز ہیں اس کے مقابلے میں ڈالر کم ویک ہو گیا ہے تو اس کے مقابلے کے جتنی کرنسیز ہیں وہ اپریشیٹ کر گئی ہیں پاکستان چونکہ ڈالر کے ساتھ لنکٹ ہے تو جب ڈالر نیچے جاتا ہے تو بائی ڈیفنیشن روپیہ اوپر آ جاتا ہے تو یہ امریکہ کے اپنی کرنسی جو ہے وہ انڈر پریشر ہے جس کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے ہمارے ہمارے ریزر برڈنے کی وجہ سے ریزر وہی بارہ بلین جو تھا جب ایک سو ارسٹھ روپیہ ایک ڈالر تھا آج بھی بارہ بلین ڈالر ہے جب ایک سو ساٹھ روپیہ پر ڈالر ہے تو یہ ہمیں سوچ کرنے چاہیے مجھے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم انیسیسری چیزوں پر اپنا کریڈٹ لینا شروع کر دیتے ہیں یہ ضرور حقیقت ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے لیکن یہ فائدہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ امریکہ میں دیکھیں اسٹیٹ آف انسیٹی میں چڑی گئے تھی الیکشن کی وجہ سے اس کی علاوہ پینڈیمک کے وجہ سے ان کی اکانومی دوبارہ انڈر پریشر میں آ گئی پھر تیسری چیز یہ ہے کہ وہاں کے جو سینٹ وغیرہ ہے وہاں پر یہ تھا کہ کوئی دو ٹریلین ڈالر کا ایک فسکل اسٹیمولیس پیکج آئے گا تو تمام وال اسٹریٹ وغیرہ سارے اس کو ابزرف کر رہے تھے کہ آیا ہے یا نہیں آیا لیکن کانگریس نے اس کو پاس نہیں کیا جس کے وجہ سے جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ فسکل اسٹیمولیس جب پیکج آئے گا تو لوگوں کے ہاتھ میں پیسے آئیں گے وہ خرچ کریں گے چیزوں کے ڈیمینڈ بڑھے گی ہم اپنے پرڈیشن کو بڑھائیں گے اور ہمارا ڈالر مستحقم رہے گا وہ ہوا نہیں بلکل یہ جو لوگ جو ڈالر ڈینومینیٹڈ ایسٹس سے لوگوں کے پاس انہوں نے سیل کرنا شروع کر دیا تو جب کسی ایسٹس کو آپ سیل کرتے ہیں اس کے قیمتیں گر جاتی ہیں گر جاتی ہیں بلکل تو اس کے ساتھ جو کی کرنسی اٹیجڈ ہے سب جانتے ہیں ہمارے سعودی عرب کے ساتھ اچھے بڑے اجزبردست برادرانہ تعلقات ہیں لیکن ایسا کیا ہوا دو عرب ڈالر کا جو پیسے ہیں قرض ہے وہ واپس مانگ رہے ہیں سیچویشن میں ظاہرہ پریشانی تو ہے ذرہ مبادلہ کے جو زخائر ہیں وہ کم ہو جائیں گے کتنا نقصان ہوگا اس سے آپ سمجھتے ہیں معیشت کو دیکھیں یہ تو ایک فورن افیرز کا یہ سوال ہے کہ جس ملک کے ساتھ ہمارے اتنے برادرانہ تعلقات تھے تو آج کیا ہو گیا کہ وہ ہم سے اتنا ناراض ہے کہ پیسہ وقت سے پہلے ہم سے مانگ رہا ہے ایک بلین ڈالر ہم سے اس نے وقت سے پہلے مانگا اب دو عرب ڈالر تو اب یہ دو بلین ڈالر ہے جو ڈیو ہو رہا ہے تو یہ ہمیں ایک سوچنا چاہیے کہ ایک برادر ملک کھائے جس کو ہم کہتے رہے ہیں کیا ہو گیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا میری اپنی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ابھی جو چینج آف لیڈرشپ ہو رہی ہے امریکہ میں تو شاید اس کے بعد سعود عرب سے ہمارے تعلقات تھوڑا اور بہتر ہو جائیں تو شاید اس کی اس کی نوبت نہ آئے واپس کرنے کی میں شاید کی بات کر رہا ہوں لیکن ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے اس کو دینے کے لیے تو یہ دو بلین ہم کہاں سے لا سکتے ہیں دیکھیں پچھلے کئی مہینوں سے میں یہ کہتا رہا کہ ہمیں ایک بانڈ بانڈ فلوٹ کرنا چاہیے ہم کوئی ایورو بانڈ فلوٹ کر سکتے ہیں کچھ اسلامی بانڈ فلوٹ کر سکتے ہیں یہ اچھا ٹائم تھا جو مارکٹ میں لکی روٹی بہت زیادہ تھی انٹرس ریٹ انوارمنٹ اتنا نیچے آ چکا تھا تو دیکھوزی ٹائم وی شوڈ فلوٹی بانڈ اور وہاں سے ہم پیسے ریس کر سکتے تھے اور اپنے ریزر کو بیلڈ کرتے ہیں اور اگر سعودی عرب کو دینے کی ضرورت پڑتی تو وہاں سے دے دیتے تو یہ پلاننگ کی بات ہے نا اگر کوئی پلان نہیں کر رہا ہے مینسٹری فرنس میں یا سنٹر بینک میں تو اس کی ذمہ دار پرائی مینسٹر تو نہیں ہو سکتے حکومت نے جو چھوٹی سانتوں کے لیے بڑا ریلیو پاکج دیا ہے بجلی کے ریٹس کم دے رہے ہیں پچاس فیصد کم ریٹ پر بجلی ملے گی جو پہلے سولہ روپے فی یونٹ میں مل رہی تھی آٹھ روپے فی یونٹ میں ملے گی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے کتنا زیادہ فائدہ ہوگا انڈسٹری کو اور اس سے بڑھ کر یہ سوال کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے آئی ایم ایف کو اعتماد میں لے کر کیا کیونکہ ہم نے تو ہمیشہ دیکھا ہے کیا آئی ایم ایف نے جب بھی کوئی مطالبہ کیا ہے مذاکرات کرنے سے پہلے وہ یہ کہ آپ بجلی کے نرخ بڑھات تو دوستو آپ نے ویڈیو دیکھا ویڈیو دیکھ کر آپ کو کلیرلی سمجھ میں آ گیا ہوگا پاکستان میں اس سمجھ کیا حالات ہیں بھکمری کے حالات ہیں اور پاکستانیوں کو بھکمری میں کنگالی میں آٹا گیلا آپ نے کہاوست سنی ہوگی وہی ہوا ہے ساؤدی ریویا اب اپنا لون واپس مانگ رہا ہے جو ڈو ویلین ڈالر کا ریمیننگ اماؤنٹ ہے وہ ساؤدی ریویا کہہ رہا ہے کہ ہمیں واپس کرو تو اب پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے پاکستان یہ لون کیسے دے گا پاکستان کو یہ لون دینے کے لیے پھر سے چائنہ کے پاس جا کر گرگڑانا پڑے گا اور چائنہ آپ کو پتا ہے چائنہ ایک بیپاری ہے چائنہ کچھ لے گا یا کچھ کمپروائز کرے گا یا کچھ گروی یا کچھ بھی چائنہ کچھ ایسا کچھ کرے گا پاکستانیوں کے ساتھ اور پاکستان دو ویلین ڈالر کا لون چائنہ سے لے گا اور پھر ساؤدی ریویا کو دے گا اب پاکستان کو آپ دیکھ سکتے ہیں ساؤدی ریویا اور پاکستان دونوں مسلم کنٹری اور پاکستان کے رشتے ساؤدی ریویا کے ساتھ کیسے حالانکہ پیسے میں کیا رشتے آپ کو بھی پتا ہے پیسے میں تو گھر گھر کی نہیں ہوتی ہے تو ساؤدی ریویا اپنے ڈو ویلین ڈالر کیسے چھوڑ دے پاکستان کا یہ حال کیوں ہو رہا ہے آپ کو پتا ہوگا ساؤدی ریویا اور ترکی کے بیچ ہمیسہ کیسا ماہول رہتا ہے کیسے رشتے رہتے ہیں اسی چکر میں آج پاکستان یہ بھوگت رہا ہے پاکستان اپنے پوری گین ترکی کے پالے میں ڈال چکا ہے اور دونوں کے ساتھ بیلنس بنا کے آپ نہیں رہ سکتے ہیں آپ کو کسی ایک ناو پر سواری کرنی پڑے گی اور پاکستان دونوں ناو پر سواری کرنا چاہ رہا تھا ساؤدی ریویا کے ساتھ بھی رشتے ترکی کے ساتھ بھی رشتے تو وہی کچھ ہوا ترکی کے ساتھ یہ زیادہ کچھ کلوز ہوئے اور ساؤدی ریویا کو یہ پسند نہیں آئے اور ساؤدی ریویا یہ ایکشن لے رہا ہے حالانکہ پاکستانی میڈیا میں کچھ ایسے پترکار ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ ساؤدی ریویا بھارت کے دباؤ میں ایسا کر رہا ہے بھارت کے دباؤ میں ایسا کیوں کرے گا اور بھارت ایسی حرکت ہے کیوں کرے گا کسی دیس کا لون ریبیننگ ہے بھارت پریشر ڈالے گا کہ آپ لون واپس لوگ ایسا کیوں کرے گا بھارت پچھلے دنوں پاکستان اور ٹرکی کافی زیادہ ٹویٹر میں ساؤدی ریویا کو کریٹسائز کر رہے تھے اس بین ایسا کچھ بائکاوٹ ساؤدی ریویا ایسی کچھ باتیں کر رہے تھے جس کے بعد دیفنیٹلی ساؤدی ریویا کے جو گورنمنٹ نے یہ ایکشن لیے ہیں اسی کا ساید یہ رییکشن ہو تو دوستو یہاں پر ویڈیو کا ہوتا ہے انت آپ سے ریکویشٹ لے گی پلیز شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں موسیقی